ہمارے اوورال ایک سنٹیمنٹ ہے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے بلکہ اس پہ باقاعدہ آفیشلی رد عمل بھی دیا گیا ہے آج وزیر خارجہ شاہ بحمود قریشی نے بھی اس حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی اور انہوں نے کیا ریسپونٹ کیا تھا افغان مشیر کے حوالے سے خود ہی دیکھ لیچے اگوانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے یہ گفتگو کی غیر دمت آرارہ تھی پاکستان کی خدمات کو انہوں نے یکسر ان کو نظرانداز کیا تو اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں لالی صاحب کس کے اشارے پر ان کی جانب سے ایسا سٹیٹمنٹ آئے افغان مشیر کا دیکھئے میں حیران ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ چیز نہیں پتا ہے جو ہر بچے کو پتا ہے افغانستان اور پاکستان میں اور وہ یہ ہے کہ کابل آپ سے نفرت کرتا ہے دیکھئے ان کو پتا ہے کہ وہ آپ ان کو طالبان کے ساتھ اگریمنٹ ان کا آپ نہیں لے سکتے ان کے لیے ان کو آپ ان کے ساتھ اگریمنٹ نہیں دے سکتے وہ یہ بھی پتا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ آپ کا بیس سال کا جو ریلیشنشپ ہے طالبان سے وہ آپ توڑیں گے نہیں کابل کے لیے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ ان کے لیے کر کیا سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ نہیں جائیں گے آپ ان کو مدد نہیں کر سکیں گے تو نیچرلی ان لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے لیے بیکار ہیں دیکھ کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف لڑیں گے تو ہندوستان سے پیسے ملیں گے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ لڑیں گے تو امریکہ ان کو مدد کرے گی اور اگر پاکستان اور طالبان دونوں کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور دی سٹیبلائزیشن ہو تو اس سے زیادہ خوش امریکہ اور انڈیا ہوگا اس لیے کہ ان کو پتا ہے پھر سی پیک کا پروگریس کم ہوگا دیکھئے ان کو اس وقت پتا چل گیا ہے کہ کوئی طالبان کے ساتھ کابل اور طالبان کا اگریمنٹ نہیں ہو سکتا ہے جب امریکن وہ ٹرمپ جو ہے وہ ویڈرول آف فورسز اور اگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈیلنگ کر دیا ہے ٹرمپ نے کہا اگریمنٹ ہو یا نہ ہو ہم جا رہے ہیں تو طالبان نے کہا ویری گوڈ چلو تم جاؤ ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اگریمنٹ کرنا ان کے ساتھ اس لیے کہ ہم ان کو دو ہفتے میں ختم کر دیں گے ہم اگر آپ چلے جائیں تو آپ کے بغیر تو یہ لڑ نہیں سکتے ہیں اور بالکل صحیح بات ہے کیوں ان کے پاس آپ یقین کر سکیں گی کہ جلالہ باد کے علاوہ کابل سے اینڈیا ای این اے اغوان نیشنل آمی کابل سے جلالہ باد یہ ایک ہی روڈ ہے جس پہ وہ جا سکتے ہیں کندہار نہیں ہے نہیں جا سکتے ہیں ادھر طالبان ہیں یہ حرات نہیں جا سکتے طالبان ہیں دوستم کے ساتھ میں ادھر نہیں جا سکتے نواز شریف وہ کیا کہتے ہیں وہ مزار شریف ادھر بھی طالب یہ ہے تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے بلکہ ان کا ایک انسینٹیو ہے ہمارے ساتھ لڑیں کہ ہندوستان پھر ان کے ساتھ آتا ہے طالبان کے ساتھ لڑیں امریکہ ان کو مدد کرنے کے آتا ہے لیکن عمران صاحب اگر طالبان کے ساتھ ہمارا کوئی حسر و رسوخ ہے بھی تو اس کا بھی تو افغانستان کو فائدہ ہوگا کہ اگر ہم امن کروا دیں گے کوئی ان کی آپس میں اگریمنٹ کروا دیں گے تو پھر کیوں نہیں پاکستان کا کوئی فائدہ ان کے نصیق دیکھیں حمدللہ محب جیسے لوگ وہ یہ نہیں چاہتے کہ امن ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے افغان عمل جو پروسس ہے اس پہ کام ہو ہی نہیں سکتا بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ جس ایجنڈے پہ ہیں وہ ایجنڈا ہے انڈیا کا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور انڈیا کبھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ افغانستان میں امن ہو تاکہ پاکستان میں سکون آئے اب بات آپ کی جو بات ہے کہ جی طالبان کے ساتھ حسر و سوق ہے حسر و سوق آپ کا جتنا مرضی ہو کہ آئیں مذاکرات کریں کو حل کریں بات کو لیکن آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے اس بات پہ کہ نہیں آپ فلاں پالسی بنائیں نہیں جی آپ امریکہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو اس طرح سے مانیں وہ کہیں گے بھئی آپ گون ہے بھئی ہماری اپنی مرضی ہے دیکھیں افغان اور ساستوں پہ تالبان جو ہیں آپ ان کے ایک سائیکی کو سمجھیں وہ کبھی بھی آپ کے اتنے نیچے نہیں لگیں گے کبھی بھی آپ کے اتنے اپنے آپ پوری اپنی کمانڈ آپ کو نہیں دیں گے کہ آپ جو کہ وہ منوان اس کو تسلیم کریں ویسے بھی اس وقت جب وہ ایک سٹرونگ پوزیشن میں ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا اس طریقے سے وہ رول آؤٹ تو نہیں انہیں کر سکتا انہیں اپنی اگلی حکومت افغانستان میں نظر آ رہی ہے اور وہ ماضی میں بھی افغانستان پہ حکومت کر چکے ہیں جب ان کو یہ اپنی حکومت نظر آ رہی ہے تو وہ پاکستان کی خاطر یا آپ کی بات مان کے کیوں اس سے علاق ہوں گے لہٰذا اس میں تو give and take کرنا پڑے گا آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے ایسے لوگ جو واقعی مسئلے کا حل چاہتے ہیں ان کو امریکہ اس میں جتنا زیادہ انٹرسٹ لے گا اتنا ہی خود امریکہ کا بھی فائدہ ہے اس کے بغیر یہ معاملہ مجھے تو حل ہوتا نظر نہیں آتا اس سے علاقے میں انعار کی بڑھے گی لیکن حلالی صاحب افغانستان کو پھر پاکستان کیسے ٹیکل کرے ایک تو ہم تو ان کی بھلائی جاتے ہیں کہ جی پڑوس میں امن ہو جائے لیکن وہ آگے سے ہمیں اوٹ پٹانگ باتیں کریں گے تو پھر اس طرح ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں تو آپ کو کیا پرابلم ہے بھئی یہ افغانستان کا پرابلم ہے آپ کو کیا پرابلم ہے ہاں اگر وہ طالبان مثال کے طور پر اگر طالبان گورنمنٹ بنا لیتی ہے اور وہ بھی آپ کو اٹیک کرتی تو پھر آپ کو ان کے خلاف لڑنا پڑے گا مگر اگر وہ نہیں اٹیک کرتی تو آپ کا پرابلم کیا ہے ان کو کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ جو اگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں آپ کون ہوتے ہیں جا کے ان کو بیٹ کر کے آؤ ٹیبل پہ آؤ ٹیبل پہ بیٹنے سے تو نہیں ہو سکتا جو آپ جنگ کے میدان میں فتح کرتے ہیں وہ کیا آپ ٹیبل پہ آ کے ہار جائیں گے یا جو ادھر جیتے ہیں ادھر جا کے آپ آ جائیں یہ ہوتا ہی نہیں ہے آپ چھوڑیں افغانستان کو یہ ان کا پرابلم ہے ایک گرانٹ جرگا ہوگا سنیے میری بات ایک گرانٹ جرگا ہوگا اور سب لوگ بیٹھیں گے اور ان کا طریقہ ہے سالف کرنے کے لئے سالف کریں گے اور اگر نہیں کریں تو لڑیں گے آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ دخل دیں آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ میں ہتیار گلبدین کو دوں گا اور مسعود کو نہیں دوں گا یہ آپ کا کام نہیں ہے جو یہ کرتے تھے آپ امریکہ کے ساتھ امریکہ کے کہنے پہ جو آپ کرتے تھے وہ آپ کی بات صحیح ہے بلکل لیکن حلال صاحب اب دو اس میں پوائنٹ ہیں ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم میں کیا لگے اگر وہ لڑتے ہیں تو آپس میں لڑتے ہیں لیکن ظاہری سی بات اگین وہی بات جو آپ نے خود پہلے منشن کی تھی کہ اگر وہاں پہ کچھ ایسی وار سیچویشن ہے تو اس سے ہمارے بھی تو انٹریسٹ کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچتا ہے سی پیک ہے معاملات ہیں خطے میں پیس نہیں ہوگا تو ہمارے بھی انٹریسٹ نہیں سیفگارڈ ہوتے ہیں پلس یہ کہ وہاں پر اگر ابھی موجودہ ہی گورنمنٹ رہتی ہے اور ان کے اندر جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ پاکستان پر بھی اٹیک آئی دن کرتی رہتی ہے دو چار دو چار سپاہی یہ پیسے لے رہی ہے ہندوستان سے اور اجازت دے رہی ہے کہ ان کے زمین سے ہمارے خلاف ٹی ٹی پی اٹیک کریں یہ تو ان کا فائدہ ہے یہ تو وہ بینیفٹ کرتے ہیں جس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب وہ ہمارے خلاف اور دشمنی بڑھائیں گے کابل کے والے تو انڈیا ان کو اور پیسے دے گا اور مدد کرے گا انڈیا تو وہ چاہتا ہے انڈیا نے ہمارے ساتھ کشمیر میں کیا کیا ہے انہوں نے کہا دنوں کے دے رہے مگر افغانستان سے اٹیک زیادہ ہو گئے ہیں اور بلوچستان سے اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں انہوں نے شفٹ کر دیا ہے یہ بنیہ نے بڑا اچھا ایک ڈیل کیا ہے بنیہ نے کہا ہے کہ ہم ان کو ادھر لڑاتے ہیں ہم کیوں جا کے لڑیں ہم کیوں مریں جب پروکسی لوگ ہمارے لیے لڑ سکتے ہیں ان کے خلاف ہم کیوں لڑیں ان کے خلاف دیکھیں کہنے کی بات ہے یہ ایک پرانا چال ہے یہ ناراض کیوں ہوتا ہے مسٹر شاہ محمود خوریشی میں آپ کو پھر کہتا ہوں یہ نفرت کرتے ہیں آپ سے انہوں نے جواب تو بہرحال انہیں دینا ہی ہے بہت سے تھی وزیر خاجی ابنان صاحب آپ اگر کچھ کومنٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں پھر میں بریک کی طرف جاؤں دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جس طرح علالی صاحب کہہ رہے تھے پاکستان کو صرف یہ چاہیے کہ اپنی پالسی اپنا مفاد دیکھ کے بنائے جس میں انہیں نظر آتا ہے مجھے جو سب سے زیادہ چیز پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں اگر امن نہیں ہوگا تو پاکستان میں پھر مہاجرین کا ایک بہت بڑا سلاب آ جائے گا اصل یہ چیز دیکھیں تو پاکستان کیا ان کو ٹیکل کر سکتا ہے اور کس طرح سے ٹیکل کرے گا لہذا پاکستان کو صرف ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے پاکستان کا مفاد کی ہم یہ تو بات کہتے ہیں پاکستان کو اپنے انٹرس میں